اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سروائیول ریٹ بہت کم تھا امین دکھ ہی لوگ ہیں اور یہ ایسا دکھ ہے ایسا غم ہے اپنوں کے بچھڑ جانے کا اپنی اولاد کے بچھڑ جانے کا جو ایک ایسا غم ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو اگر واقعی اپنی اولاد سے ملنا چاہتے ہو جنت میں تو یہ آج کا درسرہ شروع سے آخر تک سن لو سورت و تور کی چند آیات آپ سے ذکر کروں گا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن کریم کے ستائیسویں پارے میں ہیں ففٹی سیکنڈ سورہ مبارک ہے چاہو تو ابھی قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ اللہ فرماتا ہے سیونٹین آیت میں جنت ہے پرہزگاروں کے لئے تو آج سے پرہزگاری کا طریقہ ایک آر اختیار کر لو اللہ فرماتا ہے جو متقین ہیں جو تقوے والے ہیں جو پرہزگار ہیں جو اللہ کے آگے حاضر ہونے سے ڈرتے ہیں انہی کے لئے تو جنت ہے اور اس کی تمام نعمتیں ہیں اس کی تمام باغ ہیں ان میں موجود ہر نعمت ہے اور سنو ان میں سے چند ایک کا ذکر بھی کر دیتا ہوں تو باری تعالیٰ فرماتا ہے فینکی ہی نبی ما آچاہم ربوہم وہ اپنے رب کی عطاؤں پر خوش ہو رہے ہوں گے کنٹینٹ ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ سر اولاد کا ذکر تو بابا کہہ دیا نا کنٹینٹ ہوں گے سیٹسفائیڈ ہوں گے خوش ہوں گے تو انسان کی خوشی کا تعلق صرف کھانے پینے سے تھوڑی ہوتا ہے محلوں سے تھوڑی ہوتا ہے خوشی کا تعلق اپنوں سے بھی تو ہوتا ہے سمجھائی بات اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابِ الْجَحِيمِ اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا اس پر بھی خوش ہو گئے وہاں جاتے تو یہ نعمتوں سے محروم ہو جاتے اور فرمایا اور اپنے عامال کے بدلے میں خوشگوار نعمتیں کھاؤ اور اللہ کی نعمتیں جو پینے والی ہیں انہیں پیو اور قطار در قطار بچے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے یہ جنتی ہوں گے یعنی ہوا تخت بادشاہوں کے تخت بچے ہوں گے بادشاہوں والی ہارٹ ہوگی میں نے پہلے آپ سے حدیث مبارکہ بھی ڈسکس کی تھی کہ اڑنے والے تخت ہوں گے جس سے ملنا چاہو گے وہ اڑ کے آ جائے گا دوست احباب اڑنے والے تختوں پر ساتھ بیٹھے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور انتظام بھی ہوگا کہ اگر انسان اکیلے میں ہو خلوت میں ہو تو اللہ نے کیا فرمایا اس کی خلوت میں اس کی اکیلے ہونے میں اس وقت بھی ایک نعمت کا انتظام ہے جس صرف اس کے لیے خاص ہوگی اور وہ کیا ہوگی وَزَوَجْنَا هُم بِحُورِ نَعِينَ اور ہم نے بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں سے اس کا نکاح کر دیا تو جنت میں نکاح کے بارے میں بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے وہ اس کی منکوخہ ہوں گی اس کی وہ بیویاں ہوں گی ہوریں بھی کیا ہوں گی بیویاں ہوں گی لیکن دنیا والی بیوی ہوروں سے افضل ہوگی اس پر ہم بڑی تفصیل سے درس پہلے دے چکے ہیں آپ چاہیں تو اسے سن سکتے ہیں خواتین کا اکثر ہوروں پر آ کر رک جاتا ہے میٹر میٹر نہ رکھیں آپ وہ پلیلسٹ سنیں جنت کی عورت کی پلیلسٹ ہے اس میں کوئی ساٹھ ستر دروس ہیں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ عورتوں پر بات نہیں کرتے دیکھو جہاں نعمتوں کی بات ہو رہی ہے اس میں سب شامل ہیں ہور ایک نعمت ایسی ہے جو مرد کیلئے خاص ہے ختم ہو گئی بات باقی نعمتوں میں سب شامل ہیں تو کہتے ہیں جی عورت کیلئے خاص کیا اس پر بھی میں نے آپ کو کئی دروس دیئے وہ جا کے سن لیں آپ اب یہ درس آگے لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فرامین جو ہیں ان کے مطابق حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی کو گزارنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرنا تو پھر جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی اور یہ قطار در قطار بچھے ہوئے تخت بھی ملیں گے اور مردوں کو بڑی آنکھوں والی حسین ہوریں بھی ملیں گی جو ان کی بیویاں ہوں گے اب اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ تفسیر خازن میں بھی آتی ہے روح البیان میں بھی آتی ہے اور کئی کتب حدیث میں اس کی تفسیر آتی ہے تو اس آیت اور اس کے بعد آنے والی چند آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک کفر اور گناہوں سے بچنے والے آخرت میں اللہ کی کہ ان باغوں میں ہوں گے جنہیں جنت کہتے ہو اور ان نعمتوں میں ہوں گے جن میں سے بعض کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اب آ جائیں اگلی بات کی طرف اولاد والی بات کی طرف اللہ نے خاص اس نعمت کا اگلی آیت میں اکیس آیہ نمبر اکیس میں ذکر کیا ابھی ہم نے سیونٹین ایٹین نائنٹین ٹوئنٹی دیکھی اب ٹوئنٹی ون دیکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے ایمان شرط ہے پہلے کیا کہا متقین یعنی ایمان لاؤ اور درجہ تقوے پر پہنچو ایمان لے آوگے نا تم تو ایمان میں اگر ہوگے تو ایونچولی جنت میں تو آ ہی جاؤگے لیکن بہتر کٹیگری کے ہوگے تو پھر بغیر کسی سزا کے آ جاؤگے تو جو ایمان لائے ہیں نا ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ اللہ مرا دے گا یہ دیکھو یہاں پہ بڑی شرطیں ہیں کیا شرط ہے ایمان اول شرط اس لیے وہ لوگ جن کے ماباب ایمان نہیں لاتے ان کے بھی سوال آتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے اور دنیا میں بھی نہیں رہے تو معاملہ یہ ہے کہ جنت تو ہے ایمان والوں کے لیے کافروں اور مشرقوں کے لیے جنت نہیں ہے اچھا جن تک ایمان کی دعوت پہنچی ہی نہیں ان پر کیا معاملہ ہوگا اس پر میں نے آپ کو پہلے درست دیئے ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں لیکن جنہوں نے کفر کیا ان کا معاملہ جنت نہیں ہے جہنم ہے اور اس لیے یہاں پر ایک اور بات بھی اللہ نے اشارت فرمائی کہ تمہاری اولاد بھی اگر ایمان والی ہوگی تو جنت میں آئے گی ایمان والی نہیں ہوگی تو جنت میں نہیں آئے گی اس لیے اپنے اولاد کی ایمان کی بھی فکر کرو اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پہروی کی تو ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ جنت میں ملا دیا اور یہ نہ سمجھنا اس عمل سے تمہارے کسی نیکی میں کوئی کمی واقع ہو جائے کہ نا نا وَمَا أَلَتْنَا هُم مِّن عَمَلِهِم مِّن شَيِّ اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ ہوگی یہ جو اللہ کی نعمت اور انام تمہیں ملے گا کوئی تمہاری نیکی میں کمی کر کے نہیں ملے گا یہ اللہ کا رحم ہے اور دیکھو کُلْ اُمْرِ اِمْ بِمَا كَيْسَ بَا رَحِينَ ہر آدمی اپنے عمل میں گروی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ یہ شاد ہے جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پہروی کی تو ہم ان کی اس اولاد کو وہ اپنے فضل و کرم سے جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے یہ بھی کتنا بڑھا کلام ہے اگر یہ کہتا کہ جنت میں ملا دیں گے تو بھئی کس لیول میں اولاد ہو کس لیول میں ماں باپ انہیں ساتھ ملا دیں گے تو اگرچہ باپ دادا کے درجے بلند ہوں تو بھی ان کی خوشی کے لیے ان کی اولاد ان کے ساتھ ملا دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس اولاد کو بھی وہ درجہ عطا فرمائے گا اور ان والدین کے عمل کے ثواب میں کچھ کم ہی نہ ہوگی بلکہ انہیں ان کے احمال کا پورا ثواب دیا جائے اور اولاد کے درجے اپنے فضل و کرم سے بلند کیے جائے تفسیر خازن میں بھی اس کی تفسیلات آتی ہیں اسی آیہ مبارکت اور اس آیت سے ثابت ہوا کہ جنت میں اولاد کو ان کے ماں باپ کا وسیلہ کام آئے گا کہ ماں باپ کے وسیلے سے اللہ اولاد کی درجات بلند فرمائے گا اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نیک بندوں کے وسیلے کو قبول فرمائے اور پھر فرمایا کہ ہر آدمی اپنے عمل میں گروی رکھا ہوا ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہر کافر اپنے کفری عمل کی وجہ سے جہنم کے اندر دائمی طور پر ایسے قید ہے جیسے وہ چیز جسے کہیں پہ رہن رکھا ہوا سمجھتے ہیں اب رہن رکھنا گروی رکھنا کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دینا اس کے پاس تب تک رہے گی جب تک آپ چھڑا نہیں لیتے تو یہ رہن پڑے رہیں گے اور کبھی نہ چھڑائے جائیں گے کون کافر جبکہ مومن اپنے عمل کی وجہ سے دائمی طور پر جہنم میں گروی نہیں رکھا ہوا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مدسر میں ہر جان اپنے کمائے ہوئے عمل میں گروی رکھی ہوئی ہے مگر دائیں طرف والے جنتی ہوئے اس سے ایکزیمٹ ہیں تو بہرحال اس پر بھی بڑی تفصیل سے تفسیر خازن ہی میں اسی آئے مبارکہ کے تحت آتی یہ بات تو کہنے کا مقصد یہاں کیا ہے کہ اگر وہ پانا ہے جو کہتے ہو کہ پانا ہے تو پھر تقوی کا ریاستہ اختیار کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری غلی تکوید ہے پانا ہے پانا ہے پانا ہے پانا ہے پانا ہے سیسید سات قادری موسیقی